کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے چلا رہا ہے وہی خدا ہے آؤ قرآن کریم کی آئیت پڑھ کر یہ صورت پڑھ کر ثابت کر دیتے ہیں کہ کون ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے کون ہو جو کون ہے جو تجھے پال رہا ہے مجھے پال رہا ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے اللہ قرآن میں انشاءت فرما رہا ہے اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ہے وہ ایک ہے وہ جکتہ ہے وہ اللہ ہے وہ باہد ہے وہ ایک ہے ارے وہ جکتہ ہے وہ بڑا بے نیاز ہے ارے نہ کوئی اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے ارے نہ کوئی اس کا کوئی ہم جو رہے نہ کوئی اس کا ہم حصر ہے تو پھر کہنا پڑے گا بڑی محبت کے ساتھ بڑی عقیدت کے ساتھ کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیت بھی نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیت بھی جو دل کو رات اور رات کو دل بنا رہا ہے جو رات کو دل کو رات بنا رہا ہے اور پھر اللہ کا قرآن پڑتے ہیں سورہ رحمان اٹھا کر دیکھو رب المشریقین و رب المغربین جو رات کو دل اور دل کو رات بنا رہا ہے ارے جب جہودوں نے پاہتھی ایک قوم تھی شاہ جس کا نام ہے دہریہ وہ دہریہ قوم کیا کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی اس نظام کو چلانے والا نہیں ہے یہ جو قائنات کا نظام ہے یہ خود چل رہا ہے اسے کوئی چلانے والا نہیں ہے جب یہ بات پہنچینا وقت کے امام حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے پاس حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے پاس آپ نے کہا آؤ میرے ساتھ مناظر لڑو میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں آؤ کہاں آتے ہو میں تمہیں ثابت کرتا ہوں ارے اس کائنات کو چلانے والی کوئی ذات ہے ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے میں ثابت کرتا ہوں وقت تیہ ہو گیا مناظرے کی جگہ تیہ ہو گئی حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی اپنے وقت سے کچھ لیٹ دیر سے وہاں پہنچے تو وہ لوگوں نے دہریہ قوم والوں نے پتا کیا کہا تم وقت کے امام ہو ارے جو وقت کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ ہمارے ساتھ مناظرہ خاک لڑے گا ہمارے ساتھ مناظرہ کیا لڑے گا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آپ نے فرمایا میری بات سنو مسئلہ کچھ یودر پیش آیا ہے کہ جب میں تمہارے پاس آنے والا تھا تو میں نے دریا کے پار سے آنا تھا تو دریا کے اندر کوئی ایسی چیز مہیا نہیں تھی کہ میں اس کے اندر کشتی میں بیٹھ کر تمہارے پاس آ جاتا میں بڑا پریشان تھا میں نے اچانک دیکھا ایک درخت خود بخود کی راہ ہے خود بخود گھر گیا ہے اور خود ہی وہ چھر گیا ہے اس کی بھٹیاں بن گئی ہیں خود ہی اس میں کیل لگ گئے ہیں اس کی کشتی بن گئی ہے وہ کشتی خود ہی دریاں میں آ گئی ہے میں اس دریاں میں اس کشتی کے اندر بیٹھ کر دریاں پار کر کے تمہارے پاس آ گیا ہوں اب وہ دہریہ قوم والے کہنے لگے امام آزم ابو حنیفہ مجھے لگتا ہے تمہاری اقل ماری گئی ہے اپنی اقل کا علاج کرواؤ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے ایک درخت خود گرے اور خود ہی گر جائے اس کی بھٹیاں بھی خود بن جائیں اس کو کیل بھی لگ جائیں اس کی کشتی بھی بن جائیں وہ دریاں میں چلنا بھی شروع کر دیں آپ اس میں بیٹھ جائیں دریاں پار کر کے ہمارے پاس پہن جائیں امام آزم ابو حنیفہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی وقت کے امام نے بتلا دیا اوہ تہریہ قوم والے میں یہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں جب یہ ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو کائنات کا نظام کیسے چل سکتا ہے تو پتہ چل گیا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے تلاش اس کو نہ کر پتوں میں وہیں بتاتے ہیں تلاش اس کو نہ کر پتوں میں وہیں بتاتے ہیں تلاش اس کو نہ کر پتوں میں جو خانہِ لاشور میں جگ مگا لہا ہے وہیں خدا ہے وہیں خدا ہے وہیں خدا ہے خدا ہے خدا ہے